اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ والعزیز ہم تیروہ پارے پڑھیں گے تیروہ پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ پیش کی جائیں گے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ کس حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہو رہا تھا تو وہ جیل سے جب خلاصی ہو رہی تھی تو وہ جو مقالمہ ہوا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا وَمَا اُبَرْرِ اُنَفْسِ اور میں اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا اَن نَفْسِ اپنے نفس کو اِنَّن نَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بے شک نفس البتہ حکم دینے والا ہے بِسُوئی بُرَائِكَ اِلَّا مَگَرْ مَا رَحِمَ رَبِّ جِس پر میرا رب رحم کر دے اِنَّ رَبِّ وَفُورُ الرَّحِيم بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِ اور میرا وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِ اور کہنے لگا بادشاہ اِتُونِي بِ اس کو لیا و میرے پاس اَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِ میں اس کو خاص کروں گا اپنے لئے فَلَمَّا كَلَّمَهُ پس جب ان سے بات کی قَالا کہنے لگے اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ عَمِينٌ بے شک تمہارے لئے بے شک تو آج کے دن لَدَيْنَا مَكِينٌ عَمِينٌ ہمارے پاس مَكِينٌ صحبِ قدر آدمی ہیں تو معزز آدمی ہے امین امانتدار ہے قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ تو یوسف الاسلام نے ان سے یہ فرمایا کہ قَالَ جَعَلْنِي بنا دیجئے مجھے عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے مجھے مجھے ان پر بنا دیجئے اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں علیم اور اس کام کو خوب جانتا بھی ہوں نگے بانی بھی کر سکتا ہوں اور اس کام کو جانتا بھی ہوں وَلَقَدْ مَكَنَّا يَيُوسفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کے لئے فِي الْأَرْضِ زمین یَتَبَوَّو مِنْهَا حَيْسُ يَشَا اور اللہ تبارک و تعالی ٹھکانہ معیہ کرتے ہیں جس کے لئے بھی چاہتے ہیں اس زمین سے نُصیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاؤُ ہم حصہ دیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں وَلَا نُزِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم ضائع نہیں کرتے نیک لوگوں کا عجر وَلَا عَجْرُ الْآخِرَتِ اور الوطہ آخرت کا جو عجر ہے خیرن وہ بہتر ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے آمنوا جو ایمان لئے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور پریزگاری اختیار کی وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَسْ ان پر داخل ہوئے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ پس انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو پہچان لیا ان کو وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ اور وہ ان سے نواقف تھے وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ اور جب ان کا سامان تیار کر دیا قَالَتُونِ بِأْخِلَّكُمْ کہنے لگے یعنی اپنے بھائیوں کو کہنے لگے کہ تم اپنے بھائی کو لانا من ابیکم جو تمہارے والد کی طرف سے تمہارا بھائی ہے اَلَا تَرَوْنَا أَنِّي أُوْفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ تو تم اپنے بھائی کو لے کر اَلَا تَرَوْنَا کیا تم مجھے نہیں دیکھتے اَنِّي أُوْفِ الْكَيْلَ بے شک میں پورا دیتا ہوں نَاپ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور میں بہترین میمان نواز ہوں فَأِلَّمْ تَعْتُونِ پس اگر تم نہیں لاؤگے بھی اس بھائی کو فَأَلَا كَيْلَ لَكُمْ پس تمہارے لئے کوئی ناپ نہیں ہوگا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا تمہارے لئے عندی میرے پاس فَأَلَا تَقْرَبُونَ اور میرے قریب بھی نہ آنا قَالُو سَنُرَاوِدُو تو وہ کہنے لگے سَنُرَاوِدُو ان قریب ہم حس لائیں گے وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور بے شک ہم یہ کام کرنے والے ہیں وَقَالَ لِفِتْيَانِ هِجْعَلُو بِذَاعتَهُن اور جب وہ لے کر آئے وَقَالَ تو قَحَا لِفِتْيَانِ هِجْعَلُو نہیں ابھی بائید کو لے کر نہیں آئے بلکہ یہ ابھی واپس جا رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جو خدمتگار تھے ان کو فرمایا کہ اِجْعَلُو بِذَاعتَهُن ان کی جو پونجی تھی رکھ دو اس کو فی رحالہم ان کے کجاؤں کے اندر لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا شاید کہ وہ اس کو پہچان لیں اِذَنْ قَلَبُو جب وہ پلٹے الَا آلِهِمْ اپنے گھر کی طرف لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ لوٹ کر آئے یعنی میں یہ جو انہوں نے اس کے پیسے دیئے ہیں تو یہ پیسے جو ہیں ان کو واپس لوٹا دو فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَا عَبِهِمْ پس جب وہ لوٹے اپنے والد کی طرف قَالُو کہنے لگے یا عبانا اے ہمارے عباجان مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ روک دیا گیا ہے ہم سے یہ پیمانا فَأَرْسِلْ مَعَانَا پس بیج ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو نَقْتَل تاکہ ہم وزن کریں فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تاکہ ہم وہ وزن لے لیں اپنا وہ جو ناپ ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے قَالَ حَلْ آمَنُكُمْ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ مجھے کوئی امن نہیں ہے مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے عَلَيْهِ اس پر إِلَّا مَگَرْ كَمَا عَمِنْتُكُمْ جس طرح کہ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا عَلَىٰ أَخِی ہی اس کے بھائی کے مطالق من قبل اس سے پہلے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَاءُ اور اللہ تبارک و تعالی بہتر ہے نگبانی کرنے والا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور اللہ تبارک و تعالی وہ رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے یعنی وہ بہترین رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ پس جب انہوں نے کھولا اپنا سامان کھولا وَجَدُوا بِزَاعَدَهُمْ تو پائی اپنی پونجی رُدَّتْ إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف لٹا دی گئی تھی قَالُو کہنے لگے یا عَبَانَا مَا نَبْغِي اے ہمارے عَبَاجی مَا نَبْغِي ہمیں اور کیا چاہئے حَاذِهِ بِزَاعَتُنَا یہ رہی ہماری پونجی رُدَّتْ إِلَيْنَا ہمیں واپس لٹا دی گئی وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَزُ أَخَوَانَا اور ہم رسد لائیں گے وَنَمِيرُ أَهْلَنَا اور ہم جو اپنے آل کے لئے ہم رسد لائیں گے وَنَحْفَزُ أَخَوَانَا اور اپنے بائی کی حفاظت کریں گے وَنَزْدَادُ قَيْلَ بَعِيرُ اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ہم اضافی یعنی اتنے زیادہ سامان لائیں گے ذَالِكَ قَيْلُ يَسِيرُ یہ پیمانہ ہے یسیر تھوڑا سا قَوَالَ کہنے لگے لَنْ أُرْسِلَهُ یعقوبَ الْإسلام نے فرمایا لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَاكُمْ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بیجوں گا حَتَّى تُعْتُونِ مَوْسِقًا مِّنَ اللَّهِ یہاں تک کہ تم دو مجھے ایک مضبوط وعدہ اللہ کی طرف سے لَتَأْتُنَّنِ البتہ تم ضرور بزرور لاؤگے بھی اس کو إِلَّا مَگرْ أَنْ يُحَاطَبِكُمْ یہ کہ گیر لیے جائے تم کو ہاں کوئی مسئیبت آجائے تو وہ الگ بات ہے لیکن تم اس کو ضرور واپس لاؤگے فَلَمَّا أَتَوهُ مَوْسِقَهُمْ پس جب انہوں نے دے دیا ان کو ایک مضبوط وعدہ قَالَ اللَّهُ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اس پر جو ہم کہتے ہیں وکیل اللہ تبارک و تعالی اس پر نگےبان ہیں قَالَ يَا بُنَيَّ تو کہنے لگے يَا بُنَيَّ اے میرے بیٹو لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ مَتْتُمْ دَاخِلُوا ایک دروازے سے وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةً اور تم داخل ہونا مختلف دروازوں سے وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ اور میں نہیں کام آؤں گا تم سے مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کی نسبت مِنْ شَيِّنْ ذَرَ بَرَابَرْ بھی یعنی میں تم لوگوں کی صرف دعا کروں گا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ تو میں کچھ ٹال نہیں سکتا تم سے یعنی میں کسی کام نہیں آؤں گا تمہارے اللہ سے من شئیر اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو میں اس کو دور نہیں کر سکوں گا اِنِ الحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ نہیں ہے حُکم مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہے عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ اسی پر میں توقل کرتا ہوں وَعَلَيْهِ فَلْ يَتَوَقَّلِ الْمُتَوَقِّلُونَ اور اسی پر پس چاہیے کہ توقل کریں توقل کرنے والے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَرَهُمْ عَبُوهُمْ اور جب داخل ہوئے اس مقام سے یعنی اس دروازے سے جہاں سے ان کے والد نے حکم دیا تھا مَا کَا نَيُغْنِي عَنْهُمْ مَا کَا نَيُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْئِ کہ والد یہ بھی کہا تھا کہ میں کسی کام نہیں آؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب وہ داخل ہو گئے وہاں سے جہاں سے ان کے والد نے حکم دیا تھا مَا کَا نَيُغْنِي عَنْهُمْ کہ وہ نہیں ٹالس رہے تھے ان سے مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کی طرف سے آنے والے جو مصیبت ہے مِنْ شَيْئِ ذرہ برابر بھی مگر ایک کوئی چیز تھی کوئی ایک ارمان تھا کوئی ان کے دل کے اندر بات تھی فی نفسی یعقوب قضاها یعقوب علیہ السلام کے دل میں قضاها جس کو انہوں نے پورا کیا وَإِنَّهُ لَزُوْ عِلْمٍ بے شک وہ صحبِ علم تھے لِمَا عَلَّمْ نَاهُ اس چیز سے جو ہم نے ان کو سکھائی وَلَاكِنَّ أَكْثَرًا نَاسِ لَا يَعْلَمُون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ تم جو ہے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو تو انہوں نے اپنی حکمت کے اور بصیرت کے تحت ان کو یہ حکم دیا این ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ایک دروازے سے داخل ہوتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہوں یعنی کہ اگر تم ایک دروازے سے داخل ہوتے تو اس طرح کٹھے بائیوں کو دیکھ کر کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے کوئی اس طرح کی مصیبت نہ تم پر نازل ہو جائے لہذا تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس آوَا إِلَيْهِ اَخَاهُ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بائی کو ٹھکانہ دیا قَالا کہنے لگے اِنِّي عَلَى أَخُوكَ بے شک میں تیرا بائی ہوں فَلَا تَبْتَيْسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس تو مایوس نہ ہو اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی یوسف علیہ السلام کی یہ سگے بائی تھے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی یہ حضرت بن یامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بائی تھے تو ان کو تسلی دی جس طرح یوسف علیہ السلام کو انہوں نے تنگ کیا تو اس طرح یہ حضرت بن یامین کو بھی تنگ کر رہے تھے تو جب وہاں پر پہنچ گئے اور جب سامان جو ان کا تیار ہو گیا فَلَمَّا جَا حَزَهُمْ بِجَحَازِينَ پس جب تیار کر دیا ان کا سامان جَعَلَا السِّقَا يَتَا فِي رَحْ لِي أَخِيهِ تو رَخْ دیا ایک جام جو سِقَایہ کہتے ہیں جس سے وہ غلہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہ برتن جو ہے اس کو سِقَایہ کہتے ہیں تو ایک پیالہ جو ہوتا ہے سوری جو پانی پینے کے جو برتن ہوتا ہے اس کو سِقَایہ کہتے ہیں تو وہ جو پانی پینے کا جو پیالہ تھا وہ برتن تھا تو وہ رکھ دیا ان کے سامان کے اندر فِي رَحْ لِي أَخِيهِ اپنے بھائی کے سامان میں سُمَّا عَزَّنَا مَعَزِّنُنَ پھر ایک آدمی نے پکارا پکارنے والے نے اَيَّتُهَا الْعِيْرِ اے کافلے والو اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ بے شک تُم نے البتہ چوری کی ہے قَالُو کہنے لگے وَأَقْبَلُو اور اس طرف متوجہ ہوئے علیہ من پر مَا ذَا تَقْقِدُونَ کہنے لگے کیا تک چیز تُم نے گھن کی ہے قَالُو نَفْقِدُو سُوَاعَ الْمَلِكِ وہ کہنے لگے کہ ہم گھن پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ وَلِمَن جَا بِهِ حِمْلُ بَعِيْرِن وَأَنَا بِهِ زَعِيم اور جو آدمی بھی اس کو لے کر جا رہا تھا وَلِمَن جَا اور اس آدمی کے لیے جَا بِهِ حِمْلُ بَعِيْرِن کہ جو اس جان کو لے کر جا رہا تھا جو لے کر جا رہا تھا اس کے لیے کیا ہوگا حِمْلُ بَعِيْر ایک اونٹ کا جو بوجھ ہوگا وَأَنَا بِهِ زَعِيم اور میں اس کا ذمہ دار ہوں قَالُو کہنے لگے تَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی قسم لَقَدْ عَلِمْ دُم تحقیق تم جانتے ہو مَا جِئْنَا ہم اس لیے نہیں آئے تاکہ ہم فساد کریں فِي الْعَرْضِ زَمِين وَمَا كُنْ نَا سَارِتِين اور ہم چور نہیں ہیں قَالُو کہنے لگے فَمَا جَزَاؤُهُ اِن کُنْ تُمْ قَاظِبِين تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہوئے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر مجھے بتاؤ جو آدمی یہ جرم کرے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی قَالُو کہنے لگے جَزَاؤُهُ مَا مُجِدَ فِي رَحْلِ اَخِيهِ اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے پاس بھی یعنی جس کے سامان کے اندر بھی وہ پیالہ پایا گیا فَهُوَ جَزَاؤُهُ پس وہی آدمی اس کی سزا ہے یعنی اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں کَزَالِقَ نَجْزِ الظَّالِمِين اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نائنصافی کرنے والوں کو فَبَدَا بِعَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَا يَخِيهِ سُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِمُ وِعَا يَخِيهِ پھر جب ان کی تلاش شروع کی فَبَدَا بِعَوْعِيَتِهِمْ پس شروع ہو گئے ان کے بھوریوں کو کھولنا قبلہ وِعَا يَخِيهِ اپنے بھائی کی بھوری کو کھولنے سے پہلے قَزَالِقَ كِدْنَا الْيُوسف قریب تھا کہ ہم قَزَالِقَ كِدْنَا الْيُوسف اسی طرح تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کی یعنی یوسف علیہ السلام کی ہم نے اسی طرح تدبیر کی مَا كَانَ لِيَأْخُزَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ اور نہیں تھے کہ لے لے رکھ سکتے اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے فِي دِينِ الْمَلِكِ جو بادشاہ کا قانون تھا اس کے مطابق مگر یہ کہ جو اللہ چاہے نَرْفَهُ دَرَجَاتِ اِمَّنَّشَا ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں وَفَوْقَ قُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر ایک جاننے والے کے اوپر بھی ایک جاننے والا ہے قَالُو کہنے لگے اِنْ يَسْرِقِ اگر اس نے چوری کی ہے فَقَدْ سَرَقَ أَخُلَّهُ پس تحقیق اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی من قبل تو جھوٹ بول رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنیمین نے ابھی چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی ہوگا کرتا تھا جس کا نام یوسف تھا تو اس نے بھی چوری کیے تو وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس طرح جھوٹ بول رہے ہیں پس اثر رہا یوسف وہ بھی نفس ہی پس یوسف علیہ السلام نے اب یہ بات تو سن لی اور یوسف علیہ السلام تو کو تو حقیقت پتا تھی کہ یہ میرے بھائی ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا لیکن انہوں نے وہاں پر اپنے بھائیوں کو بھائیوں کی بے عزت ہی نہیں کی یا ان کو اس طرح رسوا نہیں کیا کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو لیکن انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ بات چھپائے رکھی یعنی دل کے اندر ہی اس کو چھپائے رکھا فا اثر رہا فس چھپائے رکھا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے فی نفس ہی اپنے دل میں وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور ان کے لیے ظاہر نہیں فرمایا قَالَ کہنے لگے اَن تُم شرٌ مَقَانَ تم بُرے ہو مکانا مکان کے اعتبار سے یعنی تمہارے جو تمہارے تم جہدر بھی جاتے ہو یعنی جہدر بھی تم ٹکانہ پکڑتے ہو تمہارے یعنی تم سے کچھ نہ کچھ برائی ہوئی جاتی ہے وَاللَّهُ عَلَمْ بِمَا تَصِفُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو قَالُو کہنے لگے اَيَا اَيُوَ الْعَزِيزِ اَيَا عزیزِ مِصر یعنی اے بادشاہ اِنَّ لَهُ عَبَنْ شَيْخًا بے شک اس کا ایک بوڑا والد ہے کبیراً بزرگ ہے یعنی بہت بوڑا ہے شیخن کبیراً بہت زیادہ بوڑا ہے وَخُزْ اَحَدَنَا مَكَانَا پس ہمیں رکھ لیجئے اس کی جگہ پر یعنی اس کی جگہ پر ہمیں کسی کو رکھ لیجئے اِنَّا نَرَاقَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم آپ کو اچھے لوگوں میں سے دیکھتے ہیں قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ تو اوہ عزیزِ مِصر کہنے لگا کہ اللہ کی پناہ اَنَّا أَخُزَ إِلَّا مَنْ وَجَدَنَا مَتَاعَنَا عِنْدَا یہ کہ ہم لے لیں مگر اسی آدمی کو کہ پایا ہم نے اپنا سامان اس کے پاس اِنَّا اِذَا لَظَالِمُونَ بے شک ہم البتہ اس وقت ظلم کرنے والے ہوں گے لہٰذا جو آدمی مجرم ہے تو سزا بھی اسی کے لیے ہوگی اور اسی آدمی کو رکھ جائے گا فَلَمْ مَسْتَيْأَسُ مِنْهُ خَلَسُ نَجِيَا پس جب وہ مایوس ہو گئے ان سے فَلَسُ نَجِيَا تو وہ ان سے جدا ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے کچھ آپس میں کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے قَالَ كَبِيرُهُمْ تو کہنے لگا ان کا جو بڑا تھا بڑے بھائی جو تھے کہنے لگا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّا عَبَاكُمْ کیا تم نہیں جانتے أَنَّا عَبَاكُمْ کہ تمہارے والد نے قَدْ أَخَذَا عَلَيْكُمْ مَوْسِقًا مِّنَ اللَّهِ تحقیق وعدہ ایک لیے مضبوط اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر ہم نے ایک وعدہ لیا ہوئے وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسف اور اس سے قبل بھی تم زیادتی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ پس میں نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو حتی یعظن لی ابی یہاں تک کہ میرا والد مجھے اجازت دے دے اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والے اِرْجِعُوا الْأَبِيْكُمْ یعنی جو بڑے بھائی تھا وہ کہتا ہے تم چلے جاؤ میں یہاں رہ جاتا ہوں یعنی وہ ادھر ہی کسی جگہ پر یعنی محل کے اندر نہیں بلکہ محل سے باہر کسی جگہ پر اس نے کہا ہے میں نہیں جاتا ہوں رستے کے اندر ہی کہیں وہ رہنا شروع کر اِرْجِعُوا الْأَبِيْكُمْ تو باقی بھائیوں کو کہا کہ تم لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس فَقُولُو اور اس کو یہ بات بتاؤ یا عبانہ اے ہمارے ابجی اِنَّا بِنَا کا سرق بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے وَمَا شَهِدْنَا اور نہیں ہم گوئی دیتے اِلَّا مَگر بِمَا عَلِنَّا جو ہم جانتے ہیں وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حافظین اور نہیں ہم غیب کی خبر رکھنے والے وَسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي وَسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي اور پوچھ اس بستی تے پوچھ اس بستی تے اللَّتِي كُنَّا فِيهَا جس کے اندر ہم تھے وَالْعِيرَ اللَّتِي اور وہ جو کافلہ اللَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا کہ جو ہم سے آگے آئے ہیں جو آئے ہیں ہم میں سے جو اقبلنا جو آئے ہیں ہم فِيهَا اس کے اندر یعنی جس کافلے کے اندر وَالْعِيرَ اللَّتِي اور اس کافلے سے پوچھو اقبلنا کہ ہم آئے ہیں فِيهَا اس کافلے کے اندر وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچ بولنے والے ہیں آلہ تو یعقوب الاسلام نے جواب دیا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَ بلکہ تمہارے جو نفس ہیں تمہارے دلوں نے کوئی ایسا کام کوئی ایسی بات مزین کر لی ہے کوئی ایس طرح کا تم نے بہانہ گھڑ دیا ہے اور مجھے اس طرح تم کہہ رہے ہو فَصَبْرُنْ جَبِیل تو یعقوب الاسلام نے فرمایا کہ میرے لئے صبر ہی بہتر ہے صبر ہی اچھا ہے آسَلْلَّهُ قَرِيبِ اللَّهُ اَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا یہ کہ ان کو لے آئے میرے پاس اکٹھا ہی اِنَّهُ وَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شکو اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَصَفَ عَلَى يُوسفَ اور یعقوب الاسلام وہاں سے اٹھے یعنی ان سے مو پھیرا وَقَالَ اور کہنے لگے یَا أَصَفَ عَلَى يُوسفَ ہائے افسوس یوسف الاسلام پر یعنی ان کو یوسف الاسلام کی یاد آگئی تو یوسف الاسلام کو یاد کر کے وَبِيَزَّتْ آئِنَا هُو تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بینے لگیں من الحزنی غم کی وجہ سے وَبِيَزَّتْ ان کی آنکھیں سفید ہوگیں من الحزنی غم کی وجہ سے وَهُوَ قَضِيم اور وہ اپنے غصے کو پینے والے تھے یا اس طرح اپنے جو گھٹنے والے تھے اس طرح اپنے آپ کو جو بہت زیادہ انہوں نے سبر کیا ہوا تھا تو اس طرح وہ جو بھی ان کا تھا تو اس سبر کی وجہ سے وہ اندر اندر ہی اپنا غم جو ہے ان کو لگے ہوا تھا اندر ہی اندر سے تو یوسف الاسلام کا ایک غم پھر اوپر سے حضرت بنیامین کا اوپر سے دوسرا غم لگ گیا تو پہلے ہی حضرت یوسف الاسلام کے غم کی وجہ سے رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکے یعنی ان کی جو ہے نظر چلی گئی قالو کہنے لگے تاللہی قسم اللہ کی یعقوب الاسلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہے تفتو تذکرو قالو وہ بھائی جو ہیں وہ کہنے لگے اپنے والد کو تاللہی اللہ کی قسم تفتو تذکرو تو ہمیشہ یاد کرتے رہے گا یوسف کو حتی تکونا حرزن یہاں تک کہ ہو جائے گا تو مزید کمزور حرزن مزید لاغر ہو جائے گا مزید کمزوری ہو جائے گی او تکونا من الحالقین یا آپ ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے یعنی یا آپ فوت ہو جائیں گے یا آپ مزید کمزوری ہو جائے گی قالا یعقوب الاسلام نے فرمایا انما اشقو بسی بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنے غم کی اپنی بے قراری کی وحرزن اور اپنے غم کی اللہ کی طرف وعالم اور میں جانتا ہوں وعالم من اللہ ما لا تعلمون اور میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ما وہ چیز لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے یا بنی یزہبو فتحسسو مین یوسف اے میرے بیٹو یا بنی اے میرے بیٹو ازہبو لے جاؤ فتحسسو پس تم محسوس کرو مین یوسف بس جھونڈو تم یوسف علیہ السلام کو فاخی ہی اور اس کے بائی کو وَلَا تَيْعَسُمِرْ رَوْخِ اللَّا اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اِنَّهُ لَا يَيَسُمِرْ رَوْخِ اللَّا بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اِلَّا الْقَوْمِ الْقَافِرُونَ مگر کافر کون فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِمْ پس جب داخل ہوئے ان پر قَالُو کہنے لگے یا آیوالعزیز اے عزیزِ مصر مَسْسَنَا ہمیں چُوئی ہے وَآلَنَا اور ہمارے گھر والوں کو اَزْزُرُّ تَقْلِیف وَجِئْنَا بِبِذَاعتِمْ مُزْجَاتٍ تو سیدھا وہاں پر پہنچیں اور کہنے لگیں وَجِئْنَا بِبِذَاعتٍ اور لائے ہیں ہم اپنی پونجی مُزْجَاتٍ جو مُزْجَاتٍ رَدِّي یعنی ہماری جو پونجی ہے وہ کھوٹی ہے وہ ردی ہے فَأَوْفِي لَنَا الْقَئِلَ پس آپ پورا کیجئے ہمارے لئے پیمانا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور ہم پر صدقہ بھی کیجئے اِنَّ اللَّهِ يَجِزِ الْمُتَصَدِّقِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو قَالَحَلْ عَلِمْتُمْ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو ما فعلتم بھی یوسفہ کیا تم نے کیا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ وَآخِهِ اور اس کے بھائی کے ساتھ جِزْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ جب تم نادان تھے نادانی کے اندر تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف اب یہ تو اندر کی بات تھی یہ بھائیوں کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا تھا تو دوسرا بھائی بھی نہیں جانتا تھا یہ بات یا یوسف علیہ السلام کو پتا تھی یا بھائیوں کو پتا تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا یہ کہہ رہے کہ تم نے کیا کیا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو وہ سمجھ گئے کہ یہی یوسف ہے قَالُوا کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف کہ بے شک تو ہی البتہ یوسف ہے قَالَ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اَنَا يُوسف میں ہوں یوسف وَحَاذَا أَخِی اور یہ ہے میرا بھائی قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان کیا ہے اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ بے شک وہ عدمی جو پرہزگاری اختیار کرے وَيَسْبِرْ اور صبر کرے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ لَا يُزِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ نہیں اضائے کرتا نیک لوگوں کا عجر قَالُوا تَلَّهِ کہنے لگے اللہ کی قسم لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تجھے فضیلت پخشی ہے عَلَيْنَا هَمْ پَرْ وَإِنْ كُنَّا خَاطِئِ لَخَاطِئِنَ اور بے شک ہم غلطی کرنے والے تھے اب نادم ہوئے اور اپنے غلطی کا اعتراف کر لیا قَالَ لَا تَسْرِيبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ تو یوسف علیہ السلام کی فراخ دلی دیکھیے ان کی غصہ پر ظرف ہی دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا لَا تَسْرِيبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ کوئی ملامت نہیں ہے تم پر آج کے دن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ تُمْهِ بَخْش دے گا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ بہتر رحم کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والاوں میں سے رحم کرنے والا ہے اس حبوبِ خمیسی تو انہیں پھر اپنے والد کا حال بھی بیان کیا کہ ان کی نظر چلی گئی ہے اس طرح تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اِذْ حَبُوبِ خمیسی لے جاؤ میرا یہ کرتا حاز آئیے فَأَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ حَبِيع پس اس کو ڈالو میرے والد کے چہرے پر یَعْتِ بَصیرَ تو وہ ہو جائیں گے بینہ یعنی وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے وَأْتُونِي بِآلِكُمْ اجْمَعِن اور تم لاؤ اپنے آل و عیال کو میرے پاس اجمعین سب کے سب کو وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوْهُمْ اور جب کافلہ جدا ہوا قَالَ کہا ابوہم ان کے والد نے اِنِّي لَعْجِدُ رِيحَ يُوسُفَ بے شک البتہ میں محسوس کرتا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبور لَوْ لَا أَن تُفَنِّدُونَ اگر تم مجھے یعنی پاگل پنج ہوتا ہے تم مجھے اگر وہ نہ سمجھو تو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبور محسوس کر رہا ہوں قَالُ کہنے لگے تَاللَّهِ اِنَّكَ لَفِيظَ لَالِكَ الْقَدِيمِ بے شک یعنی جو بیٹے تھے وہ کہنے لگے جو بعض ان کے بیٹے ان کے پاس تھے تو وہ کہنے لگے تَاللَّهِ اللہ کی قسم اِنَّكَ لَفِيظَ لَالِكَ الْقَدِيمِ بے شک آپ تو پرانے یادوں کے اندر ہیں پرانے خیالوں کے اندر ہیں فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ پس جب آگے ان کے پاس خوشخبری سنانے والا اَلْقَاهُ عَلَا وَجْهِ ڈالا اس کمیس کو ان کے چہرے پر فَرْتَدَّ بَسِيرَا پس لوٹائی ان کی نظر پس لوٹے وہ بینہ بن کر قَالا کہنے لگے اَلَمْ اَقُلَّكُمْ کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا اِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے ما وہ چیز لا تَعْلَمُونَ جس کو تم نہیں جانتے قَالُوا يَا أَبَانَا اَسْتَغْفِرْ لَنَا اب والد کے سامنے جب پول کھل گیا اور والد کو پتہ چل گئے گئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تو پھر کہنے لگے اَسْتَغْفِرْ لَنَا ہمارے لئے استغفار کی دیئے ذنوبنا ہمارے گناہوں کی اِنَّا كُنَّا خَاطِعِينَ بے شک ہم نے غلطی کی ہے قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میں تمہارے لئے مغفرت طلب کروں گا اپنے رب سے اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ پس جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر آوَا إِلَيْهِ تو انہوں نے ٹھکانہ دیا اپنے پاس عَبَوَيْهِ اپنے والدین کو وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ انشاءاللہ آمِنِينَ اور فرمایا کہ داخل ہو جاؤ مصر کے شہر میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آمِنِينَ امن کے ساتھ وَرَفَعَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بلند کیا یعنی ان کو اپنے عرش پر عَلَى الْعَرْشِ اپنے تخت پر ان کو بٹھایا وَقَالَ لَهُ سُجَّدَا اور جو باقی تھے وہ سجدے میں گر گئے بعض کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا بہرحال جس طرح بھی تھا وہ انہوں نے اس طرح سجدہ تعظیمی کیا وَقَالَ اور کہنے لگے اور یہ سجدہ تعظیمی یہ امت مسلمہ کے لئے حرام ہے یعنی امت مسلمہ کے اندر اگر کسی کو سجدہ کیا جائے گا غیر اللہ کو چاہے کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ کو تو یہ نجائز نہیں ہے یہ حرام ہے وَقَالَ يَا عَبَتِ اور کہنے لگے یوسف علیہ السلام یا عَبَتِ اے عَبَجَان هَازَا تَعْوِيلُ رُعِيَا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر من قبل جو اس سے پہلے میں نے دیکھی تھی قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّ تحقیق اللہ نے تحقیق میرے رب نے سچ کر دکھایا ہے وَقَدْ اَحْسَنَ بِ تحقیق اس نے میرے ساتھ بہت احسان کیا اس اخرجنی من السجنی کہ جب اس نے نکالا مجھ کو جیل سے وَجَعَبِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي اور لایا تم کو مِنَ الْبَدْوِي سَحْرَا سے مِنْ بَعْدِ بَعْدِسْكِ اَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي یہ کہ پھوٹ ٹال دی میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان اب یوسف علیہ السلام نے جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تو آپ بجائے اس کے کہ بھائیوں کو برہ بلہ کہیں تو بھائیوں کو برہ بلہ نہیں کہا بلکہ شیطان کو برہ بلہ کہا کہ شیطان نے ہمارے درمیان اس طرح کے معاملات کر دیئے جس کی وجہ سے بھائیوں کے دلوں میں میرے بارے میں نفرت پیدا ہوگی اِنَّ رَبِّ لَطِیْفُ لِمَا يَشَا بے شک میرے رب البتہ باریک بین ہے لطیف البتہ باریک تدبیرے کرنے والا ہے باریک بین ہے لِمَا يَشَا جس کے لئے اللہ تباریک وطالہ چاہتا ہے اِنَّهُ وَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک اللہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے رب قد آتائتنی اے میرے رب قد آتائتنی آتائتنی من الملکی تحقیق آپ نے مجھے دیئے بادشاہت میں سے وَعَلَّمْتَنِ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور سکھایا ہے مجھے خوابوں کی تعبیر باتوں کی پیش کرنا یہ مجھے سکھایا ہے فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو انت وَلِيِّ فِي الدُنْيَا والآخِرَة آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر ہوئے تَوَفَّنِي مُسْلِمَو وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ آپ مجھے فوت کیجئے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور ملا دیجئے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ یہ ہیں غیب کی خبریں نُوخِيهِ الْيِكْ ہم ان کو وئی کرتے ہیں آپ کی جانب وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اور نہیں تھے آپ ان کے پاس یعنی آپ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس موجود نہیں تھے کہ آپ کو ان ساری باتوں کی خبر ہوتی اِذْ اجْمَحُ جب وہ جمع ہوئے جب انہیں نے اتفاق کیا امرہ اپنے معاملے کا وَهُمْ يَمْقُرُونَ اس حال میں کہ وہ تدبیر کر رہے تھے وَمَا كَا وَمَا أَكْسَرُمْ نَاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُؤْمِنِن اور نہیں ہیں اکثر لوگ اگرچہ آپ حریص ہیں ان کے ایمان لانے پر یعنی آپ کا دل کرتا ہے یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے وَمَا تَسْأَلُهُمْ اور نہیں ہے آپ ان سے مانگتے اس پر من اجر کوئی مزدوری انہوَا اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِين نہیں ہے وہ مگر یہ ذکر ہے العالمین تمام جہانوں کا یعنی کوئی اس پر آپ مزدوری نہیں لیتے یہ جو آپ ان کو سنا رہے ہیں یہ نصیت ہے یہ ذکر ہے یہ نصیت ہے سارے جہان والوں کے لئے وَقَعَيِّمْ مِنْ آَيَتٍ اور کتنی ہی نشانیاں فِس سماواتِ آسمانوں میں والعارضی اور زمین میں یہ مرون علیہ جس پر یہ لوگ گزرتے ہیں وہم عنہ معرزون اور ان سے وہ اعراض کرتے ہیں ان نشانیوں سے وہ اعراض کرتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے اللہ پر اللہ مگر وہم مشرکون اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہیں اَفَا أَمِنُوا اَن تَعْتِيَهُمْ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں اَن تَعْتِيَهُمْ غَاشِيَتٌ یہ کہ آئے گی ان کے پاس کوئی گہرنے والی آفت من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے اَوْتَعْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَتًا یا آئے گی قیامت ان کے پاس اچانک وہم لا یشعرون اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ اس قدر بے خبر ہو جائیں گے قُلْ کہہ دیجئے حاضی سبیلی یہ میرا رستہ ہے اَدْعُوْ إِلَى اللَّهُ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں عَلَى بَصِيرَةٍ اپنی بصیرت کے مطابق یعنی جتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے تو میں اس بصیرت کے مطابق اپنی بصیرت پر تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اَنَا مَي وَمَنْ اُرُسْكُو بھی اِتْتَوَعَنِي جس نے میری پیروی کی ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ اور اللہ پاک ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نہیں اُمیں شرک کرنے والوں میں سے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِ عِلَيْهِم اور نہیں ہم نے بیجا آپ سے پہلے اِلَّا مَگر رِجَالًا مردوں کو نُوحِ عِلَيْهِ ہم نے وی کی ان کی طرف من اہل القرآن بستی والوں میں سے فَلَمْ اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْعَرْضِ کیا وہ سیر نہیں کرتے زمین میں فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم پس وہ دیکھیں اور البتہ آخرت کا گار بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہزگار ہوئے اَفَلَا تَعْقِلُون کیا پس وہ اقل نہیں رکھتے حَتَّى اِزَسْتَي اَسَرْ رُسُلُ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے وَظَنُّوا أَنَّهُم اور انہیں یہ کمان کر لیا اَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا بے شک تحقیق وہ جھوٹ بولے گئے جَاهُمْ نَسْرُنَا تو آگئی ہماری ان کے پاس مدد فَنُجِّئَ مَنْ نَشَا پس ہم نے نجات دی جس کو ہم نے چاہا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور نہیں ہے لوٹنے والا ہمارا عذاب مجرم قوم سے لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عَيْبْرَةٌ لِعُلِ الْأَبْصَارِ اور البتہ تحقیق کَانَ فِي قَسَسِهِمْ ہے ان کے قصوں کے اندر عِبْرَةٌ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اَقَلْ وَالُونَ کے لئے مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْطَرَ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مَا كَانَ حَدِيثًا نہیں ہے کوئی ایسی بات يُفْطَرَ جس کو گھر لیے جائے وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي لیکن یہ تصدیق ہے اس چیز کی بَيْنَ يَدَيْهِ جو اس سے پہلے ہیں وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ اور تفصیلِ ہے ہر چیز کی وَهُدَنْ اور ہدایت ہے وَرَحْمَتَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور رحمت ہے اس قوم کے لئے جو ایمان لاتی ہے آگے ہے سورة الراد سورة الراد یہ مدنی سورت ہے اور مدنی سورت کے بارے میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر احکامات کا ذکر کیا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں عَلِفْ لَا مِمْ رَا اللَّهُ عَلَمُ بِمُرَادِهِ تِلْقَ آیَاتُ الْكِتَاب یہ آیات ہیں کتاب کی وَالَّذِي اور وہ ذات اور وہ انزلہ جو اتاری گئی ایلی کا آپ کی طرف مِرْ رَبِّ کا تیرے رب کی طرف سے الحق وہ سچ ہے وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ انہا وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بِغَيْرِ عَمَدِين بَغَيْرِ سُطُونَ تَرَوْنَهَا کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں سُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ پھر قائم ہوا عرش پر وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو کُلُنْ يَجْرِ لِعَجَلِ مُسَمَّا ہر ایک چیز چلتی ہے اپنے وقتیں اپنے ایک مقرر وقت تک یعنی چاند جو ہے وہ ایک اپنے مقرر وقت تک اس طرح ایک مقرر کردہ دائرے کے اندر وہ چلتا ہے اور اس طرح سورج جو ہے وہ بھی اپنے مقرر کردہ وقت پر اس طرح چلتا ہے اور اس کا بھی نکلنے کا وقت ہے غروب ہونے کا وقت ہے چاند کے گھٹنے کا وقت ہے بڑھنے کا وقت ہے يُدبرُ الْأَمْرَ يُفَسِّلُ الْآیَاتِ وہ تدبیر کرتا ہے معاملے کی يُفَسِّلُ الْآیَاتِ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو لَعَلَّهُمْ لَعَلَّكُمْ شَایدْ كَتُمْ بِلِقَاعِ رُبِّكُمْ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ تُو قِنون یقین رکھنے والے ہو جو وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ اللہ وہ ذات ہے جو پھیلاتا ہے زمین کو جس نے زمین کو پھیلایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا اور بنائے اس کے اندر پہاڑ وَأَنْحَارَا اور نِرَن وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ اور ہر قسم کے قل جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْدِسْدَيْنِ اور بنائے اس میں جوڑے دو دو يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ وہ اس نے ڈھام دیا رات کو دن سے اِنَّ فِي ذَلِقَ بے شک اس میں لَآَيَاتٍ البتہ نشانیہ ہے لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتی ہیں وَفِي الْعَرْضِ قِطَعُمْ مُتَجَاوِرَاتٌ اور زمین میں قِطَعُمْ ٹُقْڑے ہیں مُتَجَاوِرَاتٌ پاس پاس وَجَنَّاتٌ مِنْ آنابٍ اور انگوروں کے باغات ہیں وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ اور کھیتی ہے وَنَخِيلٌ اور کھجورے ہیں سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ جُڑے ہوئے وَغَيْرُ سِنْوَانٍ اور الگ الگ يُسْقَا بِمَائِمْ وَاحِد ان کو پلایا جاتا ہے ایک ہی پانی یعنی ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے لیکن اس سے مختلف ذائقے اور مختلف قسم کے پھل نکل رہے ہیں لیکن پانی ایک ہی ہے وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان میں سے باز کو باز پر فِلْأُقُلِ کھانے میں اِنَّ فِي ذَلِكَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَنُفَصِّلُو سوات اچھا ہے ماذرت وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُقُلُ اور ہم فضیلت دیتے ہیں فوقیت دیتے ہیں ان میں سے باز کو باز پر فِي الْأُقُلِ کھانے کے اندر یعنی باز کا ذائقہ باز سے اچھا ہے یعنی اس طرح باز پھل جو ہے وہ زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہے بنسبت دوسرے پھلوں کے اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شکس میں لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْقِلُون البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو اقل رکھتی ہے وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُن قَوْلُهُمْ پس اگر آپ کو تعجب محسوس ہوتا ہے پس اگر آپ کو حیرانی ہو رہی ہے فَعَجَبُن قَوْلُهُمْ تو حیران تو حیرانی والی بات تو ان کی ہے اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا کہ جب اس سے بھی یعنی حیرانی کی جو بات ہے اگر آپ کو تعجب ہو رہے تو فَعَجَبُن قَوْلُهُمْ تو عجیب ہے ان کی بات اَئِذَا كُنَّا وہ کیا کہتے ہیں اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِید کیا ہم ایک نئی پیدائش کے اندر آئیں گے یعنی ہم پھر دوبارہ نئی پیدائش کے اندر آ جائیں گے دوبارہ پیدا ہوں گے اُلَائِكَ الَّذِينَ یہی لوگیں کہ ان کے گلوں کے اندر ان کی گردنوں کے اندر الاغلال توق ہوں گے آناک کہتے ہیں گردن کو تو ان کے گردنوں کے اندر توق ہوں گے وَأُلَائِكَ اَصْحَابُ الْنَّارِ اور یہی لوگیں جہنم والے هُمْ فِيهَا خَالِدُون اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَيَسْتَعَدِلُونَكَ بِسْسَيِّتِ اور جلدی آپ سے طلب کرتے ہیں بِسْسَيِّتِ بُرَائِي کو قَبْلَ الْحَسَنَتِ اَچْحَائِي سے پہلے وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَسْلَاتِ اور تحقیق اس سے پہلے گزر چکی ہیں مسئلات اس طرح کی عبرتناک سزائیں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرہ رب لَزُو مَغْفِرَتٍ البتہ مَغْفِرَتْ وَالَهِ لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے بے شک تیرہ رب البتہ مَغْفِرَتْ وَالَهِ لوگوں کے لئے ان کی زیادتیوں پر وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابُ اور بے شک تیرہ رب البتہ سخت عذاب والا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیت کوئی نشانی بِرْرَبِّ ہی اس کے رب کی طرف سے اِنَّمَا أَنْتَ نَزِير بے شک آپ اِنَّمَا أَنْتَ مُنزِر بے شک آپ لرانے والے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد اور ہر ایک قوم کے لئے ایک رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے اللہ یعلم اللہ جانتا ہے مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنسَ ہر وہ جس کو اٹھاتی ہے الُنسَ مَادَا وَمَا تَغْيِزُ الْأَرْحَامُ اور جو کچھ گٹتا ہے وَمَا تَغْيزُ الْأَرْحَامُ اور جو کچھ گٹتا ہے جس کو گٹاتے ہیں الْأَرْحَامُ رَحْمُ وَمَا تَزْدَادُ اور جو زیادہ ہوئے جو زیادہ ہوتا ہے رحم میں جو کم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے وَكُلُّ شَيِّنُ اور ہر ایک چیز عندہ اس کے پاس بمقدار ایک خاص مقدار ہے ایک خاص اندازہ ہے عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ وہ جاننے والا ہے غیب کو اور ظاہر کو الْكَبِيرُ وہ بڑا ہے الْمُتَعَالِ اور بُلَند ہے سَوَاءٌ مِّنْكُم برابر ہے انتم میں سے مَنْ وہ اَسَّرَّ الْقَوْلَ جو چھپائے بات کو وَمَنْ جَهَرَ بِهِ اور جو شخ اس کو ظاہر کر دے زور زور سے کہے وَمَنْ هُوَ مُسْتَقْفِمْ بِاللَّيْلِ اور کون ہے کون ہے چھپنے والا اور جو ہے وَمَنْ هُوَ مُسْتَقْفِمْ بِاللَّيْلِ اور وہ جو چھپنے والا ہے بِاللَّيْلِ رات کے ساتھ وَسَارِبٌ بِالنَّهَار اور کھلا ہے دن کے ساتھ لَهُو مَعَقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اور اسی کے لیے ہیں بار بار آنے والی مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اس کے آگے وَمِنْ خَلْفِي اور اس کے پیچھے يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وہ احفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ بے شک اللہ تبارک و تعالی تبدیل نہیں فرماتے کسی قوم کو حتی يغیر ما بھی انفسی ہیں یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دے اپنے آپ کو وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے بِقَوْمٍ کسی قوم کے ساتھ سُوعًا بُرَئِكَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ پس پھر اس کے لیے لوٹنا نہیں ہے یعنی وہ پھر ہو کر رہتا ہے وہ پھر لوٹنے والا نہیں ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی والی کوئی وال جو ہے اس کا ترجمہ بھی کارساز ہی ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَتَمَعًا اور وہ ذات تو وہ ہے وَالَّذِي وہ ذات ہے يُرِيكُمُ الْبَرْقَ جو دکھاتا ہے تم کو بجلی خوفًا وَتَمَعًا خوف کے لیے وَتَمَعًا اور امید کے لیے یعنی خوف اسرہ کہ اسے ڈر یعنی آدمی ڈر جاتا ہے وَتَمَعًا اور امید اسرہ تو اسے بارش ہوتی ہے وَيُنْشِيُ السَّحَابَ السِّقَال اور وہ اٹھاتا ہے وَيُنْشِيُ اور وہ اٹھاتے ہیں السَّحَابَ بادلوں کو السِّقَال باری وَيُسَبِّحُ الرَّادَ وَيُسَبِّحُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ اور جو گرج کا فرشتہ ہے راد جو فرشتہ ہے بِحَمْدِهِ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حمد کے ساتھ وَالْمَلَائِكَةُ مِّنْخِیفَتِ اور جو فرشتے ہیں مِّنْخِیفَتِ اس کے ڈر سے وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ فَيُسِبُ بِحِ مَنْشَاء اور اللہ تبارک و تعالی اور وہ بیجتے ہیں السَّوائِقَ کڑاکھیں یعنی جو گرج ہوتی ہے وہ وہ بھیجتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فَيُسِبُ بِحِ مَنْشَاء پس اللہ تبارک و تعالی پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں یعنی یہ سارے کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے تھے وَهُمْ يُجَادِلُونَ اور وہ جگڑا کرتے ہیں فِيُلَّهِ اللہِ اللہ کے بارے میں وَهُوَ شَدیدُ الْمِحَال حالکہ اللہ تبارک و تعالی تو تدبیر کرنے والا ہے سخت لَهُ دَعْوَةُ الْحَق اسی کے لئے ہے حق کی دعوت وَالَّذِينَ اور وہ لوگ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ جو پکارتے ہیں اللہ کی ماں سوا لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيِّنَ وہ نہیں قبول کرتے ان کے لئے کوئی چیز إِلَّا مَگر قَبَاسِدِ قَفَئِهِ کہ مثل کہ وہ پھیلائے ہوئے ہیں إِلَّا قَبَاسِدِ مگر قَبَاسِدِ قَفَئِهِ جس طرح اپنی اتیلیوں کو پھیلانا ہے إِلَّا الْمَائِ پانی کی طرف لِيَبْلُغَ فَاهُ تاکہ وہ پانی پہنچ جائے اس کی موں کو وَمَا هُوَ بِبَالِغِ اور وہ پہنچنے والا نہیں ہے یعنی ان کو اس طرح امید ہوتی ہے لیکن ان کی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اور نہیں ہے کافروں کی پکار إِلَّا فِي ظَلَال مگر گمراہی ہی ہے وَلِلَّا ہی اور اللہ ہی کے لیے ہے یس جدو اور اللہ ہی کے لیے یس جدو سجدہ کرتے ہیں مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تَوْعَوْ وَقَرْحَن خوشی کے ساتھ اور ناخوشی کے ساتھ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَال اور یعنی ساری ہر چیز جو سجدہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ صبح کے وقت وَالْعَصَالِ اور شام کے وقت تو صبح اور شام کے وقت سائے بھی جو ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں ہر چیز سجدہ کرتی یہ ایک سجدہ تلاوت ہے تو جو حضرات بھی سن رہے ہیں تو ان پر ضروری ہے کہ وہ سجدہ تلاوت ادا کریں قُلْ قَئِ دیجئے مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ کون ہے رب آسمانوں کا وَالْعَرْضِ اور زمین کا قُلِ اللَّهُ آپ کے دیجئے اللہ ہی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی سوال کروا رہے ہیں اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں قُلْ قَئِ دیجئے یعنی یہ ایک مشترکہ چیز تھی کہ ان کا جواب بھی اللہ ہی تھا یعنی کفار کا مشرقین مکہ کے جواب بھی اللہ ہی تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود ہی جواب دے دیا کہ اس کا جواب انہوں نے بھی یہی دینا ہے قُلْ قَئِ دیجئے اَفَاتَّخَزْتُمْ مِنْ دُونِ کیا تم بناتے ہو اللہ کے ماں سواء اولیاء دوست لا يملكون لعنفسیم جو مالک نہیں ہیں اپنی جان کے لیے بھی نہ فہن نہ نفع کے مالک ہیں ولا ذرہ اور نہ تکلیف کے نہ وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پھر تم کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے اور ان کے عبادتیں کر رہے ہیں قُلْ قَئِ دیجئے حَلْ يَسْتَوِ الْآمَا وَالْبَصِير کیا برابر ہو سکتا ہے اندہ اور دیکھنے والا اَمْ حَلْ تَسْتَوِزْ ظُلُمَاتُ وَالْنُور کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی اَمْ جَعْلُوا لِلَّهِ یا وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے شرکا شرکا یعنی شریک بناتے ہیں خلقو یا انہوں نے پیدا کیا ہے کا خلق ہی کہ اس اللہ تبارک و تعالی کی طرح پیدا کرنا فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلِهِمْ پس مشتبع ہو گئی ان پر مخلوق یعنی پیدائش جو ہے وہ ان پر پیدا کرنا جو ہے ان پر مشتبع ہو گئے ہیں قُلِ اللَّهِ کہے دیجئے اللہ خالق ہے کلی شئید ہر چیز کا ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ اور اللہ تبارک و تعالی اکیلہ ہے زبردست ہے اَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نازل کیا آسمان سے پانی فَسَالَتْ أَوْدِيَتُمْ بِقَدْرِيَا پس بے پڑی وادیاں بِقَدْرِيَا اپنے اندازے کے مطابق فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَا پس اوپر لے آیا سیلاب زَبَدَ الرَّابِيَا جاکو رابیہ جو پھولا ہوا ہے وَمِمَّا اور اس میں سے یُوْقِدُونَ جو جلاتے ہیں علی اس پر فِن ناری آگ میں اِبْتِغَا حِیلَةٍ اِبْتِغَا حِیلَةٍ زیور کو تلاش کرنے کے لیے اَوْمَتَاعِن یا سامان کو تلاش کرنے کے لیے زَبَدُمْ مِسْلُ تو وہ جاگ ہے اس کی مثل کذالک اسی طرح يَزْرِبُ اللَّهُ يَزْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ اللہ بیان کرتا ہے حق کو وَالْبَاطِلَ اور باطل کو فَأَمَّا زَبَدُو فَيَزْحَبُ جُفَاعَ بارل جو جاگ ہے وہ فَيَزْحَبُ پس وہ چلی جاتی ہے جفاہاً خوش ہو کر یعنی وہ جاگ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاس بارل وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے اَيَمْكُسُ فِي الْأَرْض وہ اڑھ رے جاتی ہے زمین میں فَذَالِكَ يَزْرِبُ اللَّهُ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے الْأَمْثَالَ مِثَالِ لِلْنَّاسِ لوگوں کے لئے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے استجابوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَ جو قبول کرتے ہیں اپنے رب کے لئے اچھی بات کو وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو لَمْ يَسْيْجِبُ جو قبول نہیں کرتے لَهُ اس کے لئے لَوْ أَنَّ لَهُمْ جو کچھ ہے آسمانوں میں جمیعہ ان سب جو کچھ ہے زمین میں جمیعہ ان سب کا سب وَمِثْ لَهُ مَاہُ اور اس زمین کے مثل اگر اور بھی ہو لَفْتَ دَوْبِ اگر وہ یہ نہ ماننے والے اگر اس کے فدیہ ادا کریں تو لَفْتَ دَوْبِ تو وہ اس کا ضرور فدیہ ادا کرنا چاہیں گے أُلَائِكَ لَهُمْ سُولُ حِسَاب یہی لوگ ہیں کہ ان کا برا حساب ہے وَمَأْوَاہُمْ جَهَنَّم اور ٹھکانہ ہوگا ان کا جہنم وَبِئْسَ الْمِحَاد اور برا ٹھکانہ ہے اَفَمَنْ يَعْلَمُ کیا پس جانتا ہے اَنَّمَا اُنزِلَ بے شک اتارا گیا الیئی کا آپ کی طرف مِن ربی کا آپ کے رب کی طرف سے الْحَقُّ حَق کَمَنْ هُوَ آمَا گویا کہ کمن مثل اس شخص کے کمن جو اندہ ہے اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ بے شک نصیت کو قبول کرتے ہیں اَلُو الْعَلْبَاب اَقَلْ وَالَي الَّذِينَ وَوْ لُوْ يُوفُونَ بِعَادِهِمْ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِسَاب اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے وَلَا يَسِلْ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ يَسِلُونَ جو ملتے ہیں مَا عَمَرَ اللَّهُ اس چیز کو جو اللہ نے حکم دیا ہے بھی اس کے ساتھ اَنْ يُوْ صَلَعِئِ کہ اس کو ملایا جائے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ جو رشتہ جوڑ توڑے اس کو تم جوڑو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سل ریمی کا جو حکم دیا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور ڈرتے ہیں وہ اپنے رب سے وَيَخْخَافُوْنَ اور ڈرتے ہیں سوء الحساب برے حساب سے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا ابتغاء وجہ ربهم اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لئے وَعَقَامُ الصَّلَاةَ اور قائم کیا نماز کو وَعَنْفَقُو اور خرچ کیا اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق دیا سرراً پوشیدہ طور پر وَعَلَا دیا اور ظاہری طور پر پوشیدہ طور پر یہ صدقہ نافلہ دیا جاتا ہے تو اس کو پوشیدہ طور پر دینا چاہیے کہ اتنا پوشیدہ ہو کہ اگر ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہ پتا چلے اتنا پوشیدہ ہو یہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اتنا پوشیدہ دینا چاہیے اس طرح بھی نہیں کرنے چاہیے کہ کسی کو صدقہ خیرات دے دیا تو بات کے اندر یعنی یہ سمجھے کہ شاید ہی ہمارے ماتحت ہیں یا ہم نے ان پر احسان کیا ہوا ہے تو آپ نے جو بھی دیا وہ اللہ کو دیا ہے ان کو نہیں دیا ظاہری طور پر ان کے پاس ہے لیکن وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں دیا اور علانیہ طور پر کیا دیا جائے تو علانیہ طور پر جس طرح زکاة ہوتی ہے تو اس کو علانیہ طور پر دینی چاہیے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ رہے کہ یہ جو ہے آدمی زکاة نہیں دیتا اس کو علانیہ طور پر آپ دے سکتے ہیں اور جو ہٹاتے ہیں بالحسنتی بلائی کے ذریعے السیت برائی کو اولائک اللہم عقبتدار یہی لوگ ہیں ان کے لئے آخرت کا ان کے لئے عقبتدار اچھا بدلہ ہے جنات و عدل وہ گنے باغات ہیں ید خلونہا کہ وہ اس کے اندر داخل ہوں گے ومن صلحہ اور وہ جس نے صلحہ من آبائیہم و ازواجہم جس نے اچھا معاملہ رکھا جو نیک ہوئے من آبائیہم اپنے آباؤ اجداد میں سے و ازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے و ذریعاتہم اور ان کی اولاد میں سے والملائکتو ید خلونہ علیہم من کل لباب اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر من کل لباب ہر ایک دروازے سے یعنی ہر ایک دروازے سے فرشتہ ان کے ساتھ ان کو سلامتیاں پیش کر رہے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم سلامتی ہو تم پر بما سبرتم بسبب اس کے کہ تم نے سبر کیا فنعم عقبت دار پس بہترین انجام ہے آپ کا یعنی بہترین تمہارا بدلہ ہے واللذین ینقذون عاد اللہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو من بعد می ساقی اس کے پختہ کرنے کے بعد و یقدعونا اور کاٹ دیتے ہیں ما عمر اللہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو این یو صلاح یہ کہ اس کو جوڑا جائے ہو یفصدونا یعنی اللہ تمہارے کو تعالی نے سلح رہمی کا حکم دیا ہے تو یہ قطع تعلق کرتے ہیں رشتداریاں توڑ دیتے ہیں رشتداریاں ختم کر دیتے ہیں یا اس طرح کہے دیتے ہیں جی تمہارا جینا مرنا میرا ختم ہے تم جنازے میں ہمارا آنا جانا ختم ہے اس طرح تو یہ جو قطع تعلق اس طرح کیا جاتا ہے تو اس طرح کرنا یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے تو سلح رہمی کرنی چاہیے برداشت کرنی چاہیے اپنے رشتداروں کے ساتھ عزیز و خارب کے ساتھ یعنی اس طرح کے معاملات رہیں تاکہ آپس میں محبت رہے اور نفرت نہ پھیلے یعنی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو بھی جائے تو اس کو چاہیے کہ خیر ہے برداشت کر لے کوئی اتنا ہو اس کو ایشو نہ بنا لے ایو سلح یہ کہ اس کو جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں اُلَائِكَ لَعَنَهُمْ لَعْنَتُوا وَلَهُمْ سُودْدَارُ یہی لوگ ہیں ان کے لئے لانت ہے اور ان کے لئے برا ہے ٹھکانا یعنی ان کا بدلہ جو ہے وہ برا ہے اللہ تبارک و تعالی پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لئے چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور کم کرتا ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور وہ خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَتِ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت میں اِلَّا مَتَا مگر ایک نفع اٹھانا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لَوْ لَا قُنْزِلَ عَلَيْهِ آیَتُ مِنْ رَبِّ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیت مِنْ رَبِّ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے اُلْقِہ دیجئے اِنَّ اللَّهَ يُظِلُّ مَنْ يَشَاء بے شک اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهَدِيْئِ الَيْهِ اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف من اناب اس آدمی کو جو جس کے اندر انابت ہو جس کے اندر طلب ہو اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو ہدایت نصیب کرتا ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہیں اناب اصل میں کہتے ہیں یعنی جو آدمی متوجہ ہوا جس کے اندر انابت ہوئی جو متوجہ ہوا تو متوجہ وہی ہوتا ہے جس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب کرتے ہیں اَلَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ اور مطمئن ہیں ان کے دل بِذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ خبردار بِذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کے ساتھ تَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ دل جو ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں اَلَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک آمال کیے تُوبَا لَهُمْ خوشخبری ہے ان کے لیے وَحُسْنَ مَعَابُ اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے قَزَالِكَ اَرْسَلْنَا اسی طرح ہم نے آپ کو بیجا ہے فِي اُمَّتِ اِنْ اَكْ اُمَّتِ کے اندر فَدَخَلَطْ مِنْ قَبْلِهَا تحقیق گزر چکی اس سے پہلے اُمَمَنْ کئی امتیں کئی جماعتیں کئی امتیں گزر چکی ہیں لِتَطْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي تَاکھے آپ پڑھیں ان پر الَّذِي وَو اَوْحَيْنَا جُو ہم نے وئی کی الی کا آپ کی طرف وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَان اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا یعنی اللہ تبارک و تعالی کا وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا انکار کرتے ہیں قُلْ کہہ دیجئے وَرَبِّ رحمان معنی مہربان ہے قُلْ کہہ دیجئے وَرَبِّ وہ میرا رب ہے لا الہ الاہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب اسی پر میں بروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف مطاب میرا لوٹنا ہے یعنی میرا جو رجوع کرنا ہے میرا متوجہ ہونا ہے وہ اسی کی جانب ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُوْيِّرَدْ بِهِ الْجِبَالِ اور اگر بے شک قُرْآنًا قُرْآنِ کریم سُوْيِّرَدْ چلائے جائیں اس کے ذریعے الْجِبَال اس کے ساتھ زمین اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ یا کلام کرے اس کے ذریعے مردے بَلِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِعَ بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے سارے کا سارا عمر سارے کا سارا معاملہ اَفَلَمْ يَيْئَسِ اللَّذِينَ کیا پس نہیں مایوس ہوتے الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے اَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ اگر اللہ چاہے لَا حَدَنْ نَاسَ جمیعہ البتہ ہدایت دے دے سب کے سب کو وَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ اور ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تُسِيبُهُم بِمَا سَنَعُ قَارِيَاتٌ تو ان کو پہنچی گی جو انہوں نے کام کیے قَارِيَاتٌ کوئی ایسا حادثہ اَوْ تَحِلْ اَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِم یا نازل ہوگی انقریب ان کے گھروں سے یعنی ان کے گھروں سے کوئی چیز ایسی اتری گی حَتَّى يَعْتِيَ وَعْدُ اللَّهُ یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادُ بے شکر اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتے لَا يُخْلِفُ الْمِعَادُ اللہ تبارک و تعالی نہیں خلاف کرتے وعدے کے وَالَا قَدِسْتُوْزِيَا اور البتہ تحقیق مزاق اڑایا گیا بِرُسْلِمْ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے کئی رسولوں کے ساتھ فَأَمْ لَيْتُ لِلَّذِينَمْ پس میں نے ان کو ڈیل دے دی ان لوگوں کو کفر و جنن کفر کیا سُمْ مَا خَسْتُ ہوں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فَقَئِ فَقَانَ عِقَاب پس کیسا رہا میرا انجام پس کیسا رہا میرا عذاب یا میرا جو ان کو سزا دینا تھا وہ کیسا تھا میری سزا کیسی دی اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ کیا پس وہ آدمی قائمٌ عَلَى نَفْسٍ عَلَى قُلِّ نَفْسٍ جو کھڑا ہے ہر ایک نفس جو نگے بانی کرنے والا ہے کیا پس وہ جو نگے بانی کرنے والا ہے ہر ایک نفس کی بیماء کا سبت جو اس نے کمایا وَجَعَلُو لِلَّهِ شُرَقَاء اللہ تبارک و تعالی کے لئے شرکا اُن کہہ دیجئے سموہم ان کے نام لو اَن تُنبِّئُنَهُ کیا تم مجھے خبر دے دے اس کی بیماء لا یعلم فی الارض کچھ چیز کی لا یعلم کہ نہیں جانتا وہ فی الارضی زمین میں اَم بِظَاہِرِ مِنَ الْقَوْلِ یا ظاہری بات کی اَم بِظَاہِرِ مِنَ الْقَوْلِ یا ظاہری بات کی بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لئے کفر جنہوں نے کفر کیا مَقْرُهُمْ ان کی تدبیر ان کی جو چال ہے وہ ان کے لئے ان کو بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ ہم بڑی چال چل رہے ہیں وَسُدُّوْ عَنِ السَّبِيلِ وَسُدُّوْ عَنِ السَّبِيلِ اور وہ روک دیئے گئے رسٹے سے سیدھے رسٹے سے وہ روک دیئے گئے اب وہ سیدھے رسٹے پر نہیں چل سکتے فَمَيُزْ لِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاد اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس اس کے لئے کوئی بھی نہیں ہے ہدایت دینے والا لَهُمْ عَزَابٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ان کے لئے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں وَلَا عذابُ الْآخِرَةِ اَشَقْرِ اور البتہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقْرِ اور نہیں ہے ان کے لئے اللہ کے اللہ کے علاوہ سے کوئی بچانے والا یعنی اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے مَسَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ مثال اس جنت کی جس سے وعدہ کیا گیا ہے پریزگاروں کو جو وعدہ کیا گیا ہے کیسی جنت ہے تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَار بیتی ہوں گی اس کی نیچے نیریں اُکُلُهَا دَائِمُ وَزِلُّهَ اس کا پھل جو وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا وَزِلُّهَا اور اس کا سایہ بھی تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ تَقَوْ یہ انجام ہے یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو پریزگار ہوئے وَعُقْبَ الْآفْ كَافِرِينَ النَّا اور جو کافر ہیں ان کا انجام جہنم ہے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ کہ جن کو دی ہم نے کتاب يَفْرَحُونَ وہ خوش ہوتے ہیں بِمَا اس چیز کے ساتھ انزلا الیگا جو آپ کے طرف نازل ہوئے وَمِنَ الْأَحْزَابِ اور جماعتوں میں سے میں ینکروں کہ جو انکار کرتا ہے باز ہو اس کے باز کے اور اسی طرح مختلف جو جماعتیں جو نہیں مانتے باز ہو ان کے باز کو قُل کہہ دیجئے اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ عَبُدَ اللَّهَ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں وَلَا اُشْرِقُ بِ اور اس کے ساتھ چھریک نہ ٹھہرا ہوں اِلَيْهِ اَدْعُ وَا اِلَيْهِ مَآب اس اللہ ہی کی جانب میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے وَقَزَالِكَ اور اسی طرح انزلناہو ہم نے نازل کیا اس کو حکمًا عربیہ ایک فرمان ایک حکم عربیہ عربی کے اندر وَلَا اِنِتْتَبَعْتَ آوَاهُم اگر آپ ان کے خواہشات پر چلیں بعد بعد اس کے بعد ماہ بعد اس کے جاکَ من العلم کہ آگے آپ کے پاس علم مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ نہیں ہے آپ کے لئے مِنَ اللَّهِ اللہ کے علاوہ سے مِو وَلِيٍ کوئی دوست وَلَا وَا اور نہ کوئی بچانے والا وَلَا قَزْ عَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بیجا رسولاً کئی رسولوں کو من قبل کا آپ سے پہلے وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرِّيَّ اور ہم نے بنایا ان کے لئے بیویاں وَزُرِّيَّ اور اولاد وَمَا قَانَ لِرَسُولٍ اور نہیں ہے کسی رسول کے لئے اَنْ يَعْتِيَ بِعَایَتٍ یہ کہ وہ لائے کسی نشانی کو اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ لِكُلِّ عَجَلٍ کِتَاب ہر ایک وقت کے لئے ایک لکھت يَنْحُو اللَّهُ مَا يَشَعُو اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے وہیو ثبت اور ثابت رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی مٹاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی برقرار رکھتا ہے وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَاب اور اللہ ہی کے پاس ہے اصل کتاب وَإِمَّا نُرْيَنَّكَ اور بے شک مَا نُرْيَنَّكَ جو ہم دکھاتے ہیں آپ کو بعض اللذی بعض وہ چیزیں نَعِدُهُمْ جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ جا ہم آپ کو پورا پورا لے لیتے ہیں فَإِنَّمَا عَلِيكَ الْبَلَاب یعنی اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ چیزیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں یعنی ہم آپ کو اٹھا لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاب پس بے شک آپ پر پس بے شک آپ پر پہنچانا ہے فَإِمَّا نُرْيَنَّكَ پس بے شک اگر ہم آپ کو فَإِمَّا نُرْيَنَّكَ پس وہ چیزیں جو ہم آپ کو اگر دکھا دیں بعض اللذی بعض وہ چیزیں نَعِدُهُمْ جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یعنی وہ عذاب وغیرہ اَوْنَا تَوَفَيَنَّكَ جَا ہم آپ کو اٹھا لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاب پس بے شک آپ پر پہنچانا ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَاب اور احساب کتاب وہ ہم پر ہیں اَوَا لَمْ يَرَوْ کیا وہ دیکھتے نہیں اَنَّا نَعْدِ الْأَرْضَ بے شک ہم نے لائے ہے اس زمین کو نَنْقُسُوهَ کہ ہم کم کرتے ہیں اس کو مِنْ اَطْرَافِهَا اس کے اطراف سے وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُکْمِ اور اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے کا لَا مُعَقِبَ کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے لَا مُعَقِبَ کا اصل ترجمہ ہوتا ہے کہ یعنی کسی نے فیصلہ کیا پھر اس کے خلاف اپیل دائر ہو جاتی ہے یا اس فیصلے کو چیلنج کر لیے جاتا ہے عدالت کے اندر تو اس طرح پھر اس فیصلے کو دوبارہ یعنی اس پر نظر سانی کی جاتی ہے دوبارہ اس کے اس کو کھولا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ کر دیا تو پھر اس کو کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے مطلب اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں آپ نے یہ فیصلہ اس طرح کیا ہے لَا مُعَقِبَ لِحُکْمِ تو نہیں ہے کوئی فیصلہ کرنے والا اس کے فیصلہ کرنے کے لیے وہوا سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے وَقَدْ مَكَرَ اللَّذِينَ اور تحقیق تدبیر کرتے ہیں وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعَ فَسْ اللَّهِ کے لیے ہے ساری کے ساری تدبیر يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اور البتہ یعنی یعلم اللہ جانتا ہے مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ جو کمایا ہر ایک آدمی نے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارِ اور انقریب جان لیں گے کافر لمن لمن عقبتدار کس کے لیے ہے اچھا انجام وَيَقُولُ اللَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا لَسْتَ مُرْسَلَا کہ آپ تو رسول نہیں ہیں لَسْتَ مُرْسَلَا نہیں ہیں آپ بھیجے ہوئے قُلْ آپ کے دیجئے کفا باللہ اللہ کافی ہے شہیدم بینی وبینکم جو گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان وَمَنْ عَيْنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ اور وہ وَمَنْ اور کون ہے وَمَنْ وہ آدمی عَيْنْدَهُ کہ اس کے پاس ہے عِلْمُ الْكِتَاب کتاب کا علم یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہاری گواہی کی کوئی ضرورت نہیں اگر تم نہیں بھی مانتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی رسالت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے وَمَنْ اور وہ عِلْمُ الْكِتَابُ جو کتاب کا علم ہے یعنی قرآن کریم بھی اس پر گواہ ہے تو آپ لوگوں کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے ہے سورہ ابراہیم یہ سورہ مکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ لَعْمِمْ رَو عَلَّهُ عَلَمُ بِمُرَادِهِ کِتَابٌ عَنْزَلْنَاهُ یہ کتابِ عَنْزَلْنَاهُ ہم نے نازل کیا اس کو الیکا آپ کی طرف لِتُخْرِجَ النَّاسَ تاکہ آپ نکالے لوگوں کو من الظلماتِ الى النور اندھیروں سے روشنی کی طرف بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ الى صراط العزیز الحمید غالب خوبیوں والے العزیز غالب خوبیوں والے کے رست کی طرف اللہ اللذی وہ کون ہے وہ اللہ ہے اللذی وہ ذات ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے من عذاب شدید سخت عذاب میں سے اللَّذِينَ وہ لوگ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو علالآخرتی آخرت کے بدلے میں یعنی آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے وَيَبْغُونَهَا عَوَجَا اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں لوگ ہیں جو دور کی گمرائی میں ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا مِرْرَسُولٍ اور نہیں ہم نے بیجا کوئی رسول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ ان کے لئے بیان کرے فَيُذِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاؤُ پس اللہ تبارک و تعالیٰ گمہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَا دِي مَنْ يَشَا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآَيَاتِنَا ہماری آیات کے اپنی آیات کے ساتھ اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَا یہ کہ نکل اپنے قوم کی طرف اپنے کے نکال اپنی قوم کو مِنَا الظُّلُمَاتِ اندھیروں سے الى نوری روشنی کی طرف وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّ اور یاد دلا ان کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں جو ان پر نعمتیں ہوئی ہیں جو انعامات ہوئی ہیں وہ ان کو یاد کراؤ اَيَّامِ اللَّ اَيَّامِ اللَّ سے مراد نعمت نہیں اَيَّامِ اللَّ سے مراد وہ واقعات یعنی ان کو یاد کراؤ ان کے جو واقعات ہوئے تو واقعات جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے وہ ہم بہت سارے پڑ چکے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شکس میں لَا آيَاتِنَ الْبَطَى نِشَانِيَا لِكُلِّ سَبْبَارٍ ہر صبر کرنے والے کے لیے شکور شکر کرنے والے کے لیے اور جب کہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو عَلَيْكُم جو تم پر تھی اِذْ أَنْ جَاكُم اِذْ أَنْ جَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ جب تم کو نجات دی فرعون کی آل سے يَسُو مُونَكُم وہ چھکھاتے تھے تم کو سُو الْعَذَابِ بُرَا عَذَاب وَيُزَبِّحُونَ بَنَاكُم اور وہ زبع کرتے تھے تمہارے قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَالِكُم بَلَا أُمِّرْرَبِّكُم عَظِيمُ اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے وَإِذْتَعَزْدَنَا رَبُّكُم اور جب خبردار کیا تمہارے رب نے لَإِن شَكَرْتُم کہ اگر تم شکریہ دا کرتے ہو لَعَذِيدَنَّكُم البتہ میں زیادہ کروں گا تم کو وَلَا اِن کَفَرْتُم اور اگر تم ناشکری کرتے ہو اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدَ بے شک میرا عذاب البتہ سخت ہے یعنی آدمی شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مال کے اندر برکتیں اطاق فرماتا ہے اس لئے جو کچھ بھی انسان کے پاس موجود ہو تو اسی پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ چیز اطاق کی ہے وَقَالَ مُوسَى اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اِن تَقْفُرُو اَنْتُمْ اَگر تم ناشکری کرتے ہو تم وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہیں جمعیان سب کے سب اگر تم بھی ناشکری کرو اور جو بھی زمین کے اندر لوگ ہیں سارے کے سارے ہی ناشکری ناشکری بنجائے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ بے شک اللہ تبارک و تعالی تو البتہ غنی ہے خوبیوں والے اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے شکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم شکر ادا کرو گے اس سے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی فائدہ ہوگا اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ کیا نہیں آئے تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلی تھی قوم نوح وعادی وسمود قوم نوح کی اور قوم عاد کی اور قوم سمود کی جو ان کے بعد ہے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ان کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی جانتا ہے جَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ آئے ان کے پاس ان کے رسول بِالْبَيِّنَاتِ وَاضِ دَلَائِلْ لے کر فَرَدُّوا عَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِمْ پس لٹا دیا انہوں نے ان کے ہاتھوں کو ان کے موں میں یہ ایک تعبیر ہے کہ اب ان کے ہاتھوں کو ان کے موں کی طرف لٹا دیا یہ ایک اس بات سے تعبیر ہے کہ یعنی انہوں نے جو پیغام انہوں نے دیا تو اس پیغام کو انہوں نے قبول نہیں کیا وَقَالُوا اور کہنے لگے اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُبْسِلْتُمْ بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا جس کے ساتھ تم بیجے گئے ہو اور سلتم بھی جس کے ساتھ تم بیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِمَّا تَدْعُونَنَا اِلَيْهِ مُرِيب اور بے شک ہم البتہ شک کے اندر ہیں اس چیز میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اِلَيْهِ اس کی طرف مُرِيب البتہ یہ چیز ہم پر مشتبع ہے مشکوک ہے یہ چیز قَالَتْ رُسُلُهُمْ کہنے لگے ان کے رسول اَفِي اللَّا يُشَكُنُ کیا تم اللہ کے بارے میں بھی شک ہیں فاطرِ السماواتی جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو والارضی اور زمین کو یَدْعُوْكُمْ وہ بلاتا ہے تم کو لِيَا قْفِرَ لَكُمْ تاکہ تمہاری بخشش کرے من ذنوبكم تمہارے گناہوں کی وَيُعَخِّرَكُمْ الٰى عَجْلِ مُسَمَّ اور تمہیں مؤخر کرے ایک وقت مقررہ تک قَالُو کہنے لگے اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرُ مِسْلُنَا بے شک نہیں ہے مگر تو بھی ہماری طرح انسان ہے اِنْ اَنْتُمْ یہ ساتھ کہا اِنْ اَنْتُمْ نہیں ہوتُمْ اِلَّا بَشَرُ مِسْلُنَا مگر انسان ہماری طرح قَالُو تُرِیدُوْنَا تم ارادہ کرتے ہو اَنْتَ سُدُوْنَا یہ کہ تم ہم کو روک دو اَمَّا اس چیز سے کَانَ يَعْبُدُوا آبَاؤُنَا جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباؤ اعداد فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانِ مُبِينَ پس لیا کوئی مضبوط دلیل کوئی ایسی واضح دلیل لے کر آو کہ تاکہ ہم تجھے مان لے قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ تو کہنے لگے ان کو ان کے رسول اِنْ نَحْنُ اِنْ نَحْنُ بے شک نہیں ہیں ہم اِلَّا بَشَرُ مِسْلُقُنْ مگر تمہاری طرح انسان ہی ہیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے يَمُنُّ احسان کیا ہے عَلَيْ عَلَى مَنْ يَشَا احسان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہتا ہے عَلَى مَنْ يَشَا جس پر چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے وَمَا كَانَ لَنَا اور نہیں ہے ہمارے لئے اَنْ نَعْتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ یہ کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی دلیل إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس چاہیے کہ توقل کریں ایمان والے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور کیا ہے ہمارے لئے اَنْ نَتَوَكَّلَ یہ کہ ہم نہ توقل کریں اللہ پر وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا تحقیق اس نے ہماری رہنمائی کی ہے سیدھے رستے کی وَالَنَا سْبِرَنَّا اور البتہ ہم ضرور بزرور سبر کریں گے عَلَا مَا اس چیز پر آزَيْتُمُونَ جو تم لوگوں نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ پس اللہ ہی پر توقل کرنے چاہیے توقل کرنے والوں کو وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے کفر جنہوں نے کفر کیا لِرُسُلِهِم اپنے رسولوں کو لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْزِنَا البتہ ہم ضرور بزرور تم کو نکال دیں گے اپنی زمین سے تم لوگوں کو جلاوطن کر دیں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا یہ کہ تم لوٹاؤ ہمارے دین کے اندر فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ پس ہوئی کہ ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے لَنُخْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ کہ البتہ ضرور بزرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْعَرْضَ مِنْ بَادِينَ اور ہم تمہیں بسا دیں گے اس زمین میں ان کے بعد ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ یہ اس کے لیے ہے خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد جو ڈرہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے وَخَافَ وَعِيد اور ڈرہ میری دھمکی سے اللہ کی وعید سے وہ ڈرہ وَاسْتَفْتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبْوَارٍ عَنِيد وَاسْتَفْتَحُ اور انہوں نے فیصلہ کرنا چاہا وَخَابَ اور نامراد ہوا کُلُّ جَبْوَارٍ ہر مغرور آدمی عَنِيد جو زدی ہے مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّم اس کے پیچھے جہنم جہنم ہے وَيُسْقَى مِمْ مَاِنْ صَدِيد اور وہ پلایا جائے گا مَاِنْ صَدِيد پیپ والا پانی يَتَجَرَّهُهُ وَلَا يَقَادُ يُسِغُهُ وہ اس کو گونٹ گونٹ کر پیئیں گے یعنی اس طرح اکٹھا نہیں پیئیں گے بلکہ اس طرح گونٹ گونٹ جس طرح اب کوئی ایسا بدزائقہ پانی ہو جو اس کو آدمی نے پینہ ہو یا اس طرح کڑوا پانی ہو تو وہ ایک ہی دفعہ یعنی ایک ہی گونٹ کے اندر پی لے تو اس میں آسانی ہوتی ہے لیکن اگر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پینہ ہو تو وہ پھر اس کا پینہ مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی ان کے لئے سزا ہوگی کہ وہ اس کو گونٹ گونٹ کر پییں گے یعنی گونٹ گونٹ کر کے پییں گے وَلَا يَقَادُ يُسِغُهُ اور نہیں ہے قریب کہ اس کو نگل جائے وَيَعْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُنْ لِمَقَارٍ اور آئی کی موت ہر ایک جانب سے وَمَا هُوَ بِمَيْتُ اور وہ مریں گے نہیں وَمِنْ وَرَائِهِ عَزَابٌ غَلِيظ اور اس کے پیچھے عذابٌ غلیظ سخت عذاب ہوگا مَسَلُ الَّذِينَ مثال ان لوگوں کی کَفَرُ بِرَبِّهِمْ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِشْتَدَّتْ ان کے اعمال ایسے ہیں کَرَمَادٍ جیسے راکھ ہوتی ہے اشْتَدَّتْ جو لے اُڑتی ہے اس کو اَرْرِحُ حَوَا فِي يَوْمٍ عَاصِبٍ سخت تیز طوفانی آنڈی میں لا يقدرونہ کہ وہ قادر نہیں ہوتے مِمَّا اس میں سے قَصَبُ جو انہوں نے کمایا عَلَاشَئٍ کسی چیز پر ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيد یہ گمرئی ہے دور کی علم طرح کیا تُو دیکھتا نہیں اَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو والارضہ اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ اِنَّ شَا يُزْحِبُكُمْ اگر اللہ چاہے تو لے جائے تُم کو وَيَعْتِ بِخَلْقٍ جَدید اور لے ایک نئی مخلوق وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْعَزِز اور یہ کام اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے اللہ تبارک و تعالی یہ کام کر سکتے ہیں وَبَرَضُ لِلَّهِ جَمِعًا اور وہ ظاہر ہوئے اللہ کے لئے جمیعًا سب کے سب وَقَالَ الزُّعَفَا پس کہنے لگے جو کمزور تھے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے استقبر ہو جنہوں نے تقبر کیا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا بے شک ہم تمہاری تابداری کرنے والے ہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا کیا پس تم دور کر سکوگے عَنَّا ہم سے مِنْ عَزَابِ اللَّهِ 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 کا عَزَاب مِنْ شَيِّن ذرہ برابر بھی قَالُو کہنے لگے لَوْ حَدَانَ اللَّهُ اگر ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی لَا عَدَيْنَاكُمْ البتہ ضرور بزرور ہم تم لوگوں کو راہ دکھائیں گے سَوَاُنْ عَلَيْنَا اَجَزِعَنَا برابر ہم پر اَجَزِعَنَا یہ کہ ہم خوب روئیں ہم سبرنا یا سبر کریں مَا لَنَا مِنْ مَحِيص نہیں ہیں ہمارے لئے مِنْ مَحِيص کوئی باغنی کی جگہ وَقَالِ الشَّيْطَانُ اور کہا شیطان نے لَمَّا قُزِيَ الْأَمْنِ جب فیصلہ کا جب معاملے کا فیصلہ کر لیا گیا اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ نے وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَعَدَ کیا ہے تم سے سچا وَعَدَة وَعَدْتُكُمْ پس میں بھی تم سے وَعَدَة کرتا ہوں فَأَخْلَفْتُكُمْ یعنی شیطان نے ان کو وعدہ دلایا اور یہ کہنے لگا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں فَأَخْلَفْتُكُمْ پس میں وعدہ خلاف ہی کرتا ہوں یعنی شیطان ان کو کہتا ہے کہ جب معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو بے شک اللہ تبارک وطالہ جن جو تم سے سچا وعدہ کیا ہے اور میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں فَأَخْلَفْتُكُمْ پس میں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تمہارے ساتھ وما کان لی اور نہیں ہے میرے لی علیکم تمہارے خلاف من سلطان کوئی دلیل الا مگر یہ اندعوتکم یہ کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں فس جب تم لی پس تم میرا کہنا مان لو فلا تلومونی فس شیطان نے ان کو یہ کہا کہ اب نہیں ہے کوئی دلیل وغیرہ تو نہیں ہے میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا یعنی شیطان یہ عذر پیش کر دے گا کہ میں نے صرف دعوت دی تھی باقی آگے کے معاملات تم لوگوں نے خود کیے ہیں فلا تلومونی ولومو انفسکم پس تم مجھے نہ ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو ما انا بمسرخی ما انا بمسرخکم نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا وما انتم بمسرخی اور تم میری فریاد کو پہنچنے والے نہیں ہو انی کفر تو بے شک میں انکار کرتا ہوں بما اس چیز کا اشرک تمونی جو تم شرک کرتے ہو جو تم شریک ٹھہراتے ہوں جو تمہارے شریک ٹھہرانا ہے مجھ کو من قبل اس سے پہلے ان الظالمین بے شک ظالم لَا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے عذابِ دردناک وَوْدُ خِلَى اللَّذِينَا اور داخل کی جائیں گے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک آمال کیے جنات باغات ہوں گے تجری بیتی ہوں گی من تحتِ اللہ نار ان کے نیچے سے نیریں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَام اس کے اندر ان کا توفہ ہوگا سلامتی والا یعنی ان پر سلامتی ہوگی ہر وقت علم طرح کیفہ کیا آپ دیکھتے نہیں کیفہ ذرباللہ ہو کیسے اللہ بیان کرتا ہے مثلاً مثال کلمتاً طیبتاً ایک پاکیزہ کلمہ کشدرتن طیبتن پاکیزہ درخت کی طرح ہے اصلوہا ثابتن کہ اس کی جو جڑھ ہیں ثابتن وہ جمی ہوئی ہے وَفَرْعُوا فِي السَّمَاء اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں ہیں وَوَوْ لَاتَا ہے اپنا پھل ہر وقت یعنی سال بعد جو اپنے اس کا وقت ہے یا چھے مہینے کے بعد جو اس کا وقت ہے اس میں وہ اپنا پھل لاتا ہے فِي اِذْنِ رَبِّہا اپنے رب کے حکم کے ساتھ وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور بیان کرتا ہے اللہ مثال لِنَّاسِ لوگوں کے لئے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون شاید کہ وہ نصیت پکڑے وَمَثَلُوا قَلِمَتِنْ خَبِیصَتِنْ اور برے کلمے کی مثال ایسا رہے کہ شجرت خبیصت مِنْ فَوْقِهَا مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِي کہ مثل اس بیکار درخت کے جس کو اکھیر دیا جائے جر سے جر سے اس درخت کو اکھیر دیا جائے مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِي زمین کی اوپر سے مَا لَهَا مِنْ قَرَار کہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی ٹھہراؤ يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ اللہ تعالی ثابت قدم رکھتا ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو ایمان لائے بِالْقَوْلِ السَّابِتِ بِالْقَوْلِ السَّابِتِ پکی بات کے ذریعے فِالْحَيَاتِ الدُنْيَا دنیا کی زندگی میں وَفِالْآخِرَتِ اور آخرت کی زندگی میں وَيُزِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو وَيَفْعَلُ اللَّهُ اور کرتا ہے مَا يَشَا جو چاہتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ اب ایک مثال پیش کی ہے مثال اس طرح ہے کہ جو یعنی اچھا کلمہ ہے تو اچھے کلمے کی مثال یعنی جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو وہ ایک اچھا کلمہ ہے تو جو آدمی بھی اس کو پڑھ لیتا ہے تو جس طرح وہ درہ تہرہ برہ ہوتا ہے تو وہ یہ اس آدمی کی مثال بھی اسی طرح ہرہ برہ درخت کی طرح ہی ہوتی ہے اور جو آدمی کلمہ نہیں پڑھتا ہے شیطان کا کلمہ پڑھتا ہے شیطان کی بات مانتا ہے تو پھر اس کے نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے جو ایک خراب درخت ہوتا ہے وہ زمین کی سطح کے اوپر ہی اوپر ہی ہوتا ہے اور تیز ہواوں کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے تو اس طرح جو آدمی کلمہ طیبہ پڑھ لے تو کلمہ طیبہ اس کو جو ہے ترو تازہ رکھتا ہے اس کے باغ بہار کر دیتا ہے اس کو صدہ بہار کر دیتا ہے لیکن جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے اس کا انکار کرتے ہیں یا کلمہ کے جو لوازمات جو ہیں کلمہ کے جو مقاصدیں وہ پورے نہیں کرتے ان سے کتراتے ہیں تو ان کے جو زندگی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جس طرح ایک خراب درخت ہوتا ہے علم طرح کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ لزین ان لوگوں کی طرف بدلو نعمت اللہ جو تبدیل کر دیتے ہیں اللہ کی نعمت کو جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو کفر کرتے ہوئے وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارُ الْبَوَارِ اور انہوں نے اتار دیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جہنمہ وہ ہلاکت کا گھر کونسا ہے جہنمہ ہے یا سلونہا جو اس کے اندر داخل ہوں گے وَبِعْسَ الْقَرَار اور برہ ہے وہاں پر ٹھیرنا وَجَعَلُوا لِلَّهِ انْدَاد اور بناتے ہیں اللہ کیلئے شریک لِيُزِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ گمراہ کریں اس کے رستے سے قُلْ قَعْدِ دیجئے تَمَتَّعُوا تُمْ نَفَعُ اُٹھاؤ فَإِنَّ مَسِیرَكُمْ إِلَى الْنَّاد پس بے شک تمہارا ٹھکانا جو ہے وہ جہنم کی طرف یہ تم نے جہنم کے اندر ہی لوٹ کر جانا ہے قُلْ قَعْدِ دیجئے لِي عَبَادِيَ الَّذِينَ میرے بندوں کو وہ جو ایمان لاتے ہیں یقیم السلاتہ قائم کرتے ہیں نماز کو وَيُنْفِقُوا اور خرج کرتے ہیں مِمَّا اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق دیا سررا پوشیدہ طور پر وَعَلَانِیَةً اور ظاہری طور پر مِنْ قَبْلِ عَنْ يَعْتِيَا اس سے پہلے کہ آج ہے وہ دن لَا بَيُنْ فِيهِ وَلَا خِلَال کہ اس دن کے اندر کوئی دوستی لَا بَيُنْ فِيهِ کوئی اس میں تجارت نہیں ہوگی وَلَا خِلَال اور نہ اس کے اندر کوئی دوستیاں ہوں گی یعنی قیامت کا دن اس طرح ہوگا اللہُ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ اور پیدا کیا اور اتارا آسمان سے مَا آن پانی فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ پس نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے رِزْقَ لَكُمْ تمہارے غزق کے طور پر وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْقَ اور مسخر کیا تمہارے لیے الفُلْقَ کشتیوں کو لِتَجْرِیہ تاکہ وہ چلے فِي الْبَحْرِ سُمندر میں بھی امری اللہ کے حکم سے یعنی کشتی کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا حالانکہ وہ کتنا باری ہے بیری جہاز کتنا باری ہے کشتی کتنی باری ہے لیکن وہ سمندر کے سطح پر ایسی تیر رہی ہوتی ہے کہ اس کو تہرانے والا اس کو اندر ٹھہراؤ پیدا کرنے والا کون ذات ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ اور مسخر کیے تمہارے لیے نیروں کو یعنی ان نیروں کو تم اپنے استعمال میں لاتے ہو وہ تمہارے لیے مسخر ہیں تمہارے کام میں لگی ہوئی وَسَخَّرَ لَكُمُ شَمْسَ وَالْقَمَرَ دَاعِ بَي اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو دَاعِ بَي نی لگتار چلنے والے یعنی وہ اپنی ایک روٹین میں اپنی ایک ترتیب میں چل رہے ہیں ان کو آپ نہیں چلا رہے ہو بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالی چلا رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ اور مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوهُ اور دیا تم کو مِنْ كُلِّ هَرْو چیز سَعَلْتُمُوهُ جو تم نے اس سے مانگی ہے وَإِن تَعُدُ دُنْيَا مَتَ اللَّهِ اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کا لَا تُحْسُوهَا تم نہیں شمار کر تھے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا آپ کے لئے مشکل ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَزَلُومٌ كَفَّار بے شک انسان لَزَلُومٌ البتہ وہ بڑے ہی نائنصافی کرنے والا ہے کفار اور بڑے ہی ناشکرہ ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے ناشکرہ پان اپنے اندر سے ختم کرے وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ اور جب کہا عِبْرَاهِيمُ علیہِ اسلام نے رَبِّ جَعَلْ حَازَ الْبَلَدَ آمِنَ بنا دے اس شہر کو آمناً امن والا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنَّا بُدَ الْأَصْنَام اور بچا کے رکھ مجھے وَبَنِيَّ اور اور میرے میری اولاد کو یا میرے لڑکوں کو اَنَّا بُدَ الْأَصْنَام یہ کہ ہم عبادت کریں بتوں کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ میرے بیٹوں کو اور مجھے آپ بچا کر رکھئے محفوظ رکھئے کس بات سے اَنَّا بُدَ الْأَصْنَام یہ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں رَبِّ اے میرے رب اِنَّا هُنَّا بے شکو اَزْلَلْنَا کَسِيرًا اَزْلَلْنَا بے شک ان بتوں نے اَزْلَلْنَا گُمْرَا کیا ہے کَسِيرًا مِنَ النَّاسِ بہت سارے لوگوں کو فَمَنْ تَبِعْنِ فَإِنَّهُ مِنِّ پس جو شخص میری پیروی کرے پس بے شک وہ مجھ سے ہے وَمَنْ عَسَانِ اور جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غُفُورُ الرَّحِيم پس بے شک آپ بخشنے والے رحم کرنے والے رَبَّلَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ اے ممارے رب اِنِّي أَسْكَنْتُ بے شک میں نے بسا دیا ہے مِنْ ذُرِّيَّتِ اپنی اولاد میں سے بِوَادِ ایسی وادی کے اندر ایسے میدان کے اندر غیر عزیز ذرعین کے جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے اِنْ دَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم تیرے محترم گھر کے پاس رَبَّنَا یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت حجر علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے تو یہ وہ واقعہ بیت اللہ کے پاس حضرت حجر علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھی تو رَبَّنَا اے ہمارے گھر لِوْقِيمُ السَّلَاةَ تاکہ وہ قائم کرے نماز کو فَجْعَلْ اَفْفِذَةً مِنَ النَّاسِ فَسْکَرْ دے دلوں کو کچھ لوگوں کے تَعْمِيْ إِلَيْهِم جو مائل ہو جائیں ان کی جانب یعنی لوگوں کا دل جو ہے وہ ان کی طرف پھیر دے کہ وہ قابط اللہ کی طرف آئیں اور لوگوں کے دل جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہوں وَرْزُقْ هُمْ اور ان جو آلِ مدینہ جو یہ ہیں شیر والے ہیں ان کو رزق دے من السمراتی پھلوں میں سے لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ شاید کہ وہ شکریہ ادا کرنے والے بنے رَبَّنَا اے ہمارے رَبْ اِنَّكَ تَعْلَمُ بے شک تو جانتا ہے مَا نُخْفِ جو ہم چھپاتے ہیں وَمَا نُعلِن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ اور نہیں اللہ پر کوئی چیز مخفی فِي الْعَرْضِ زمین میں وَلَا فِي السَّمَائِ اور نہ آسمان میں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تمام تعریفِ اللَّهِ کے لیے ہیں الَّذِي وہ ذات ہے وَحَبَلِي عَلَى الْقِبَرِ جس نے مجھے عطا کیا بڑاپے کے اندر اسماعیل وَإِسْحَاقَ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اِنَّ رَبِّ بے شک میرے رب لَسَمِيعُ الدُّعَا البتہ سننے والا ہے دعا کو رب جعلنی اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم السلاتی قائم کرنے والا نماز کو وَمِن ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد میں سے ربنا اے ہمارے رب وَتَقَبَّلْ دُعَا قُبُول کی دیئے دعا کو ربنا اَقْفِرْ لِي اے ہمارے رب بخش دے مجھے وَلِوَالِدَيَّ اور میرے والدین کو وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو يَوْمَ اس دن يَقُومُ الْحِسَاب جس دن حساب قائم ہوگا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اور آپ نہ گمان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نہ خیال کریں نہ گمان کریں غافلان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے اَمَّا اس چیز سے يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ جو ظالم عمل کرتے ہیں اِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْعَبْصَاب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مولد دے دیتا ہے لِيَوْمٍ اس دن کی تَشْخَصُ فِيهِ الْعَبْصَاب جِس دن چُدِّاء جائیں گی آنکھیں یعنی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے اور حیران ہو کر کہتے ہیں نا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ اردو میں ایک معاور ہے دوسرا آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان کی اور وہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے موحت عینہ مقن عیر اوسین وہ ذلت کی وجہ سے موحت عینہ وہ ٹک ٹکی باندھے ہوئے ہوں گے جس طرح آدمی آنکھیں کھول کر ایک چیز کو اس طرح مستقل دیکھتا رہے تو اس طرح وہ مقن عیر اوسین رسوائی سے اوپر اٹھائے ہوں گے اپنے سروں کو لا یر تدو جو لوٹ کر نہیں آئیں گے ان کی طرح یعنی ان کے سر اوپر ہے تو پھر اوپر ہی رہیں گے وَأَفْدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے جو دل ہوں گے وہ ہارے ہوئے ہوں گے وَأَفْدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے جو دل ہوں گے وہ بجے ہوئے ہوں گے ہارے ہوئے ہوں گے وَأَنْزِرِ النَّاسَ اور ڈَرَا لوگوں کو يَوْمَ اس دن سے يَعْتِهِمُ الْعَذَابِ کہ آئے گا ان کے پاس عذاب فَيَقُولُ الَّذِينَ پس کہیں گے وہ لوگ سَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا رَبَّنَا اے ہمارے رَب اَخْخِرْنَا الَا عَجَلٍ قَرِيبٍ آپ ہم سے مؤخر کیجئے ایک قریب وقت کے لیے نُجِبُ دَعْوَتَكَ ہم قبول کریں گے آپ کی دعوت کو وَنَتَّبِعُ الرَّسُول اور رسولوں کی بھی پیروی کریں گے اَوَلَمْ تَقُونُوا اَقْسَمْتُمْ کیا نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اَوَلَمْ تَقُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ کیا اس سے قبل تم قسمیں نہیں کہاتے تھے اس سے پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ نہیں ہو تمہارے لئے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تمہارے لئے کوئی زوال نہیں ہے اس پر تم قسمیں کھاتے تھے اور ہمشکی کے دعوے کرتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہوگا تمہارا کوئی ٹلہ نہیں ہوگا تمہارا کوئی ہٹنا نہیں ہوگا اس حال میں کہ تم بس رہے تھے اپنے گھروں کے اندر اپنے رہائشوں کے اندر ان لوگوں کی رہائشوں کے اندر ظلم ہوں جنہوں نے ظلم کیا ظلم کیا اپنے آپ پر تم بس ہوئے تھے ان لوگوں کے گھروں کے اندر جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر وَتَبَيَّنَا اور ظاہر ہو گیا تمہارے لئے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور ظاہر ہو گیا تمہارے لئے كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ کیسے ہم نے کیا ان کے ساتھ وَذَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ اور ہم نے بیان کیا تمہارے لئے مختلف قسم کی مثالیں مختلف قسم کے واقعات وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور تحقیق انہوں نے تدبیر کی ان کے تدبیر کرنا وَعِنْدَ اللَّهْ مَكْرُحُمْ اور اللہ کے پاس بھی ہے ان کی تدبیر وَإِنْكَانَ مَكْرُحُمْ اگرچہ ان کی تدبیر لَتَذُولَ وَإِنْكَانَ اور نہیں ہے اور اللہ کے پاس بھی ایک تدبیر ہے وَإِنْ كَانَ مَقْرُحُمْ اگرچہ تھی ان کی تدبیریں لِتَذُولَ مِنُ الْجِبَالِ یہ کہ اس سے قل جائے پہاڑ یعنی اس سے وہ اتنی سخت تدبیریں کرتے تھے کہ گویا کہ وہ پہاڑ کو بھی سرکا دے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ پس آپ نہ گمان کریں اللہ کو مخلف وعدی ہی رسولہ کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زُنتِقَامٌ بے شک اللہ تبارک وطعالہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے يَوْمَا وہ دن تُبَدَّدُ الْعَرْضُ غَيْرَ الْعَرْضِ کہ بدل دی جائے گی زمین کے علاوہ اس زمین کے یعنی اللہ تبارک وطعالہ اس زمین کو بالکل ہی تبدیل کر دیں گے والسماواتو اور آسمان کو بھی وَبَرَضُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ اور وہ ظاہر ہوں گے اللہ کے لئے جو اکیلہ ہے تنہ تنہا ہے وَالْقَهَارِ اور وہ زبردست ہیں وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ اور اس دن آپ دیکھیں گے جو جرم کرنے والے ہیں جو گناہ کرنے والے ہیں يَوْمَا اِذِنْ اس دن مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْوَاد وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے اندر سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَتِرَانِنَ ان کے جو جوڑے ہوں گے ان کے جو کرتے ہوں گے سَرَابِيلُهُمْ ان کے جو کرتے ہوں گے مِنْ قَتِرَانِنَ وہ چیڑ کے درختوں کی ہوں گے وَتَغْشَا وُجُوهَمُ النَّارِ اور ڈامپے ہوا ہوگا ان کے چہروں کو آگنے لِيَجْزِيَ اللَّهُ الَّذِي لِيَجْزِيَ اللَّهُ تاکہ اللہ بدلہ دے کل نفس ان ہر آدمی کو ماں کا ثبت جو اس نے کمایا ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سریع الحساب جل حساب لینے والے ہیں حَازَ بَلَا غُلِّ النَّاسِ یہ پہنچانا ہے لوگوں کے لئے وَلِيُنْزِرُو بِي تاکہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں وَلِيَعْلَمُ اور تاکہ وہ جان لیں اَنَّمَا بے شک وَإِلَاهُمْ وَاحِد کہ وہ اکیلہ ہی معبود ہے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابُ اور چاہیے کہ نصیت حاصل کریں عقل والے آگے ہے سورة الحجر یہ سورة الحجر جو ہے وہ مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ لَا مْرَا اللَّهُ عَلَمْ بِمُرَادِهِ تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ یہ آیات ہیں کتاب کی وَقُرْآنِ مُبِين اور قرآن کی جو واضح ہے یعنی قرآن تو اس کتاب کو کہتے ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے تو یہ کتاب کی آیات ہیں وَقُرْآنِ مُبِين اور قرآن ہے واضح واضح قرآن ہے الحمدللہ ہمارے تیرے پارے یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں چالہ والعزیز اس کے بعد چودھوہ پارہ کو اس کو شروع کیا جائے گا اب ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ مختصر تفسیر پیش کی جائے گی وَآخرُ دَعْوَانَاً الحمدللہ رب العالمين